نماز پڑھنا تب آتی ہے جب مدرسے میں مدرس اور عالم یہ بتاتے ہیں کہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے لہذا نمازی صحیح صحیح بننے کے لیے مدرسے کا ہونا ضروری ہے اور مدرسوں میں دیے جانے والے درس کے قبول ہونے کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری جب تک نماز نہیں پڑھے گا کوئی عمل قبول نہیں ہے نماز ایسا فرض ہے کہ سارے خرائز نماز کے بعد آدمی روزہ اکھے نماز نہ پڑھے تو روزہ قبول نہیں ہے حج کرے نماز نہ پڑھے تو حج قبول نہیں ہے زکاة بے اپنے مال پر نماز نہ پڑھے تو زکاة کا ادا کرنا قبول نہیں ہے قرآن پڑھے اور نماز نہ پڑھے تو قرآن کا پڑھنا قبول نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کلمہ پڑھے نماز نہ پڑھے تو روزہ جب نمازی نماز اللہ موسیقی 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 cam